سعودی عرب میں آج زلحجہ کی آٹھ تاریخ ہے اور اسی کے ساتھ ہی حضاس کی فضاؤں میں لبیک اللہمہ لبیک کی صدائیں گوزنے لگی ہیں خانہ کعبہ کے تواف کے بعد دنیا بھر سے مناسق حس کی ادائیگی کے لیے آج آزمین مکہ مکرمہ سے مینہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں سخت گرمی کی پیشنجر زیادہ تر آزمین کو جمعی رات جمعہ کی درمیانی شب ہی مینہ پہنچا دیا جاتا ہے روانگی کا یہ عمل آج بھی چاری رہے گا مینہ میں ان کے لیے ہزار افعے میں نصب کی گئے ہیں جہاں آزمین رات میں قیام کریں گے نوزول حجہ کو آزمین میدان عرافت کے لیے روانہ ہوں گے اس سال پندرہ لاکھ سے زیادہ آزمین حج ادا کریں گے سعودی حکومت کی طرف سے آزمین کی آسانی کے لیے مختلف زبانوں کے ٹرانسلیٹر کے ساتھ ہی سیکیورٹی، ہیلتھ، بلدیا، ٹیلی کومنکیشن، محکمہ موسمیات اور دیگر سرویس فراہم کرنے والے اداروں، ٹیموں کی بھی تیناتی کی گئی ہے گرمی کی پیشنجر سبھی آزمین کو مستقل طور پر پانی پینے اور اپنے ساتھ چھاتا رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے تواف کے دوران آزمین کی سہولت کے پیشنجر اس بار مطاف کی تمام منزلوں کو کھول دیا گیا ہے مقامی انتظامیہ کے مطابق حج کے دنوں میں ہر گھنٹے ایک لاکھ اسی ہزار آزمین بیت اللاکھ کا تواف کریں گے بتادی کی مطاف کی تمام منزلوں میں ایک وقت میں دو لاکھ سے زیادہ لوگ نماز زیادہ کر سکتے ہیں